بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹھیک ہے جی ہم لوگوں نے لازٹ ویک اپنی کہانی شروع کی تھی چیٹنے نمبر وان کے ساتھ اور ہم لوگوں نے جو ایریا کبر کیا تھا that was legislation legislation کے اندر ہم لوگوں نے پڑھا تھا governing structure کسے کہتے ہیں ہمیں یہ پتا ہے کہ پاکستان کے اندر federal parliamentary system of government چلتا ہے جس کے اندر ہمارے پاس president ہے head of state اور جو prime minister ہے that is head of government اس کے بعد ایک concept ہوتا ہے مجلس شورہ کا جس کے اندر parliament parliament سے مراد upper house, lower house اور اس کے ساتھ president کو add کر کے ہم لوگ مجلس شورہ کا concept لے کر آتے ہیں اس کا جو انگریزی میں نام ہے جو انگلیش میں نام ہے that is federal legislation اور وہ ہے bicameral bicameral کہتے ہیں اسے ہم لوگوں نے one by one کر کے ان تمام aspects کو discuss کیا تھا ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ president کیسے کہتے ہیں prime minister کیسے کہتے ہیں senate کیا ہوتی ہے اس کے بعد ہم لوگوں نے بات کی تھی national assembly کے اوپر پھر ایک پورا process ہم لوگوں نے study دیکھا تھا legislation کے اوپر کے کیسے کیسے بل پاس ہوتا ہے ordinance کیسے بنتے ہیں act کیسے بنتے ہیں اس کے بعد ہم لوگوں نے money bill کے اوپر بات کی تھی money bill کے اوپر بات کرنے کے بعد ہم لوگوں نے ordinance کو detail سے بھی دیکھا تھا اس کے بعد ایک concept آیا تھا ہمارے سامنے that was delegated legislation اس کو ہم لوگوں نے cover کیا تھا اور یہاں تک ہم لوگوں نے اپنے کہانی کو رکھا تھا in the last week ہم لوگوں نے unit 2 cover کیا تھا that was legislation مجھے بتائیے last week سے related if you have any question any doubt تو سب سے پہلے میں اس کو answer کرتا ہوں and then we will be starting unit number 1 کوئی سوال کوئی مسئلہ کوئی پریشانی from legislation legislation سے کوئی مسئلہ کوئی پریشانی اگر ہے تو آپ مجھے chat box کے اندر q لکھ دیں تاکہ میں آپ کے سوال کا wait کروں اور اگر نہیں ہیں تو n لکھ دیں n stands for no اور پھر میں آگے اپنی کاروائی کو start کروں گا آج آج ہم لوگوں نے اس شپٹر کو end کر دینا ہے unit number 1 complete کریں گے اور اس کے ساتھ دیکھیں گے اس کے past papers کے اوپر unit 1 is more of a cramming based تو جو جو آپ نے یاد کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا اس میں سمجھانے والا بہت کم ہے اور unfortunately یاد کرنے والا زیادہ ہے تو جو interesting یہ دیا تھا ہم لوگوں نے last week start کر دیا تھا جی ordinance کی point 3 کی second line ordinance point 3 second line the ordinal shelf stack repeal after 120 days if it is not presented or past اب دیکھیں کیا ہوتا ہے ہمیں یہ پتہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ ordinance کہتے ہیں ordinance کہتے ہیں yes ordiners ordinance 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 کہتے ہیں وہ قانون جو کہ president لے کر آ رہا ہے وہ قانون جو کہ president لے کر آ رہا ہے کب جب national assembly session میں نہ ہو ordinance کیا ہے وہ قانون جو کہ president لے کر آ رہا ہے کب جب assembly session میں نہ ہو عب جب نیشنل اسمبلی سیشن میں نہیں ہے اس کا مذہب ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر اگر ایک ہاؤس سیشن میں نہیں ہے تو دوسرا ہاؤس تو سیشن میں ہوگا دوسرا ہاؤس کون سا ہے ہمارے پاس سینٹ ہے دوسرا ہاؤس کون سا ہے ہمارے پاس سینٹ اچھا اب ہوتا یہ ہے ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کی نیشنل اسمبلی سیشن میں نہیں ہوتی ہے اور ایک قانون پاس کروانا ہوتا ہے تو پریزیڈنٹ بل بناتا ہے پریزیڈنٹ بل بناتا ہے اور بنا کے پریزیڈنٹ کیا کرتا ہے بل بناتا ہے اور بنا کے آگے ٹرانسفر کر دیتا ہے اب جب نیشنل اسمگیس سیشن میں نہیں ہے تو یہ بل جو کہ پریزیڈنٹ نے بنایا ہے یا یہ آرڈنس جو کہ پریزیڈنٹ نے بنایا ہے یہ سٹینڈ کرتا ہے فار ون ٹوینٹی ڈیز یعنی کہ جو اس کی شلپ لائف ہے وہ 120 دنوں کی ہے 120 دنوں کے اندر اندر اس کو پریزنٹ کرنا ہے اور اس کو پاس کروانا ہے کس سے پارلیمنٹ سے اس کو پریزنٹ کرنا ہے اور اس کو پاس کروانا ہے کس سے پارلیمنٹ سے اب مزید کی بات ہی ہے کہ اگر یہ آرڈیننس اگر یہ آرڈیننس اگر یہ آرڈیننس منیبل ہے تو کیا ہوگا اور اس کے علاوہ ادھر دین منی بل ہیں تو کیا ہوگا اچھا منی بل میں آپ کو یاد ہے کہ منی بل کے اندر ہم لوگ فیرٹ کو انوال نہیں کرتے تو اگر تو یہ منی بل ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو یہ پریزنڈ اور پاس کروانا ہے کس سے نیشن اسمبلی سے اور کب کروانا ہے ایک سو بیس دنوں کے اندر اندر اور اگر یہ منی بل نہیں ہے اس کے علاوہ کوئی ہے تو پھر آپ کو دونوں ہاؤسز سے یہ اپروف کروانا پڑے گا اب اگر نیشنل اسمبلی سیشن میں نہیں آتی ہے ایک سو بیس دنوں کے اندر اندر وہ سیشن میں نہیں آتی ہے تو کیا ہوگا ایک ہاؤس سیشن میں نہیں ہوگا تو یہ والا آرڈیننس پھر ریپیل کر دیا جائے گا ختم کر دیا جائے گا اگر اس کو سروائف کرنا ہے تو اس کے سروائیول کے چانسز یہی ہیں کہ جب یہ مارکٹ میں آئے جب یہ اس کا بل پریزنٹ ہو پارلیمنٹ کے اندر تو ایک سو بیس دنوں کے اندر اندر اس کو آپ نے اپروف کروا لینا ہے from both the houses اگر یہ منی بل نہیں ہے اور اگر یہ منی بل ہے تو جس پروم نیشنل اسمبلی ہاں یہ ونڈونڈی ڈیس کیا ایکسٹینڈبل ہے یہ بلکل اس کو ایکسٹینڈ کیا جا سکتا ہے نیشنل اسمبلی اس کو ایکسٹینڈ کر سکتی ہے بائی پاسے گا اور اگر نیشنل اسمبلی ان ایک سو بیس دنوں کے اندر اندر سیشن میں نہ ہو تو پھر یہ ختم ہو جائے گا ریپیل کر جائے گا اور اگر نیشنل اسمبلی اس کو ڈس اپروف کر دے ختم کر دے تو پھر یہ اسی وقت ایکسپائر ہو جائے گا اس میں سینٹ کا رول بہت کام ہے سینٹ نیٹ نے صرف آکے اس کو اپروف کر رہا ہے اگر سینٹ اس کو ڈس اپروف بھی کر رہی ہے تو اس پر کوئی خاص امپیکٹ نہیں آئے گا یہاں پہ جب میڈر امپیکٹ ہے وہ پوری کہانیے میں نیشنل اسمبلی چاہیے اب بات کلیر ہو گئی تو اس لیے میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم سینٹ کو یہاں پہ کچھ حد تک اگنور کر دیتے اس کا صرف کام یہاں پہ اپروول کے لیے اگر وہ ڈس اپروف کر رہی ہے تو اس کا کوئی خاص مقصد یہاں پہ ہمیں نظر نہیں آتا ڈل یہ بات کلیر ہوگی ہے جی مجھے بتائیے گا یہ بات کلیر ہوگی آڈنس ولی ہوا سپور کلیر آ رہی ہے کوئی اور سوال کوئی اور پریشان نہیں اینٹھنگ ایلس یوانٹ ٹو آسک یہ جو ایڈیا ہے لیجسلیشن والا یہ تھوڑا سا آسان ہے تھوڑا سا انٹرسٹنگ ہے ایس کمپیرڈ ٹو یونٹ نمبر ون ابھی ہم اس کو دیکھیں گے وہ آپ کو خوشک لگے گا تو وہ ہم لوگ آج کے دن میں ہی اس کو ونڈ اپ کر دیں گے اور موف کر جائیں گے ٹو ورز تا پاس پیشن سب دیکھیں گے کہ آئی کے اپنے کہاں کہاں سے سٹریٹ فارورڈ سوال پوچھیں اور کتنے مارک پر پوچھیں اور کیا وہ اپنی گریٹ کو فور ہو کر رہا ہے یا نہیں کر رہا تو آج ہم لوگوں نے سوال بھی دیکھنے ہیں تو پھر یہ کام کرتے ہیں نا شروع کرتے ہیں یونٹ نمبر ون اس کو انڈ کرتے ہیں یونٹ نمبر ون یونٹ ون آپ کو بتاتا ہے لوگ کے بارے میں اور اس کی ٹائپس کے بارے میں سب سے پہلے سب سے پہلے کتاب شروع کرتی ہے لوگ کی ڈیفنیشن سے اب یہ ڈیفنیشن آئی کے میں اتنی زیادہ ایک اگزائمی نبل نہیں ہے تو آپ نے اس دونوں ڈیفنیشن کو پڑھ کے مسکرہ دینا ہے وہ کہتے ہیں law کیا ہے law set of rules کو کہتے ہیں law systems کو کہتے ہیں rules جو کہ ڈیزائن کیے جاتے ہیں تاکہ state یعنی کہ جو آپ کی حکومت ہے جو آپ کی state ہے جو آپ کی ریاست ہے اس کے اندر تمام کام regulated way میں ہو سکے controlled way میں ہو سکے managed way میں ہو سکے اور لوگوں کا جو جو لوگ ہیں جو وہاں پر survive کر رہے ہیں ان کے ساتھ کی کسی بھی قسم کی کوئی نائنصافی بھی نہ ہو تو law means set of rules or a system of rules of to conduct designed and enforced by the state to control and regulate the conduct of people قانون کیا ہے system of rules جو کہ لگائے جاتے ہیں implement کیے جاتے ہیں تاکہ ریاست جو ہے وہ controlled اور regulated way میں چل سکے اور لوگوں کے ساتھ کسی بھی قسم کی نائنصافی نہ ہو رہی ہو اب law دو طرح کی ہوتے ہیں ایک criminal law ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے آپ کا civil law یاد رکھئے گا law کو ہم لوگ دو کسی category میں ہمیں divide کرتے ہیں ایک ہے آپ کا civil law اور ایک ہے آپ کا criminal law civil law کہتے ہیں وہ قانون جو کہ انسان کا انسان کے ساتھ معاملہ ہے اور criminal law کہتے ہیں government کا government کا معاملہ معاملہ اگرت ہوگی دوبارہ جب criminal law کیا ہے government کا انسان کے ساتھ معاملہ یاد کہ جہاں پہ دو human beings involved ہیں that is civil law اور جہاں پہ government involved ہو گئی ہے state involved ہو گئی ہے انسان کے ساتھ تو وہ بن جائے گا میرا criminal law پھر ایک concept ہوتا ہے business law اب civil law کی اندر ہمارے پاس mercantile law آتا ہے mercantile law جس کو ہم پیار سے M law کہتے ہیں آپ کو ایک interesting بات بتاتا ہوں cap 4 جو آپ business law پڑھ رہے ہیں پہلے اس کا نام M law ہوا کرتا تھا mercantile law ہوا کرتا تھا mercantile law کیا ہے mercantile law is a part of civil law جس کی اندر ہم لوگ بات کرتے ہیں انسانوں کی ہم لوگ بات کرتے ہیں انسانوں کی rights کے اوپر انسانوں کی obligations کے اوپر یعنی کہ contracts کس طریقے سے بنیں گے partnership business کس طریقے سے چلے گا negotiable instruments کیسے چلیں گے تو basically اس M law کے اندر cover ہو رہا ہے آپ کا chapter number 1 سے لے کے chapter number 15 تک یعنی کہ جو civil laws ہے وہ ہم لوگ پڑھتے ہیں chapter number 1 سے لے کے 15 تک اور اس کے بعد جو criminal laws ہیں وہ ہم لوگ پڑھتے ہیں chapter number 16 سے لے کے 18 تک تو آپ اپنے سلیبس کو اس طریقے سے بھی divide کر سکتے ہیں آپ کو اگر یاد ہو ہم لوگ نے کہا تھا ان orientation کے grid d کے اندر ہمارے پاس کچھ other laws ہیں جو کہ ہم لوگ نے cover بھی کرنے ہیں عید سے پہلے پہلے 16 17 damage chapters کے اندر اس میں ہر ایک میں دو laws ہیں کل ملاک کے چھے آئے کے اپنے recently add کی ہیں criminal laws اور اس سے پہلے ہم لوگ سارے civil law ہی پڑھا کرتے ہوتے تو law ہمیں سمجھ آگیا mercantine law کیا ہے ہمیں سمجھ آگیا جو پاکستان کے اندر sources of law ہیں وہ چار ہیں یعنی کہ چار طریقوں سے پاکستان میں قانون بنایا جاتا ہے یہ ہم قانون کو derive کرتے ہیں چار طریقوں سے number one legislation legislation کیا ہے آپ لوگ نے کافی detailed study کی ہے legislation نے اس کے parliament کس طریقے سے act بناتی ہے اور ordinance کس طریقے سے بناتا ہے تو legislation ایک ذریعہ ہے جس میں ہم لوگ قانون بناتے ہیں قانون کو incorporate کرتے ہیں اور اسی کے اندر ہم لوگ cover کرتے ہیں concept delegated legislation کا یہ کیا ہے یہ بھی آپ لوگ نے society کے ساتھ cover کر لیا پھر ایک طریقہ ہوتا ہے ہمارے پاس precedent یہ بڑا مزید کا concept ہے precedent کہتے ہیں ایک وہ طریقہ جس کے اندر اگر ایک بڑی عدالت نے کبھی کوئی فیصلہ دیا ہو اگر بڑی عدالت نے کوئی فیصلہ سنایا اور وہ فیصلہ ریکارڈ اسی طرح کا ملتا جلتا فیصلہ اگر کرنا ہے ایک چھوٹی عدالت نے یعنی کہ اس کے پاس بھی ایک similar case آیا ہے یہ اپنا فیصلہ سنایے یہ بڑی عدالت کا فیصلہ جو اس تائم پہ انہوں نے دیا تھا اس کو president مان کے اس کو president مان کے یعنی کہ superior code کا آیا ہوا فیصلہ جو اس طرح کے ملتا جلتے case پہ تھا اس کو president مان کے چھوٹی عدالت جو sub order code سے اپنا فیصلہ سنا رہی ہوتی ہے یعنی کہ یہ کہتی ہے کہ جس طرح اس طرح کے case میں وہ بڑی عدالت نے پاس کی ہو اور اب چھوٹی عدالت اس کا استعمال کرتے ہوئے اپنے فیصلے سنا رہی ہے ججمنٹ ہیں بڑی عدالتوں کے جو بائنڈنگ ہو جاتے ہیں چھوٹی عدالتوں کے اوپر چھوٹی عدالتیں اس کو case law سمجھ کے فالو کر نہیں ہو جن ہے پھر پریکٹس کو بیلیف کو تو کچھ کسٹم پریکٹس بیلیف ہمارے سوشل لائف کے اندر اکنومک لائف کے اندر اتنے زیادہ ہم آہنگ ہو جاتے ہیں کہ ہم اس کو اس طریقے سے سنبھال کرتے ہیں جیسے فار اگزیمپل حرید کے قانون پھر اگریمنٹ اگریمنٹ میں کیا ہے کہ پارٹیز اپنا اگریمنٹ خود تیہ کرتی ہیں اپنی لائیٹس لائیبیلٹیز کو خود سے ڈیٹرمنٹ کر رہی ہوتی ہیں یہ اگریمنٹ آپ پڑھیں گے کانٹریکٹ ایکٹ کے اندر وہاں پہ ہم لوگ دیکھیں گے کہ پارٹیز کس کس طرح سے کانٹریکٹ بناتی ہیں جس کی کیا لائیبیلٹی ہے کرنے کو لیجسلیشن پریسیڈنٹ کسٹمز اور اگریمنٹ یہاں تک مجھے بتائیے ایسی 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 لائی ایک دفعہ اس کو پڑھ لیں اور پڑھنے کے بعد بتائیے کوئی سوال کوئی مسئلہ کوئی پریشانی مجھے 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 تین چپٹرز سکٹین سیمونٹین ایٹیم ہمارے سلیبس کا پارٹ ہے ایسا نہیں ہم لوگ نے کیس پڑھ نئی ہے نئی سلیبس میں سارا 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 اس میں صرف ڈیفینیشن ہی ہیں یعنی کہ تینوں چپٹرز کندر آپ صرف ڈیفینیشن دی ہے جس میں صرف آپ کی بیسک نالج چاہیے بلکہ آئیشورٹ سے بہت زیادہ بیسک نالج چاہیے اور ایزام کے اندر بھی آئی کیپ نے آپ سے بلکل کریمنگ بے سوال پوچھنے ہے اس کو ڈیفائن کرنے یہ کیا ہے اور وہ کیا ہے اب جب ہم لوگ کل اس کو سٹارٹ کریں گے تو آپ کو میں بتاؤں گا اس کا پریفیس دوں گا آئی کیپ چاہتا کیا این ایریا میں ایک دفعہ اپنے بات کو پھر سے ریپیٹ کر دوں چپٹر ون سکسٹین سیونٹین اور ایٹین یہ وہ چار چپٹرز ہیں جہاں سے آپ نے رٹے والے سوال آئی کیپ بھی ہمیشہ ایک سکٹ کر جانے ہیں اور آپ کو کم سے کم بیس سے پچھس نمبر کا رٹا یہاں سے بزرا ہوگا یہ وہ ایریا ہیں جہاں سے مفت کے نمبر آپ لوگ حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ اس اید کی چھٹیوں میں اپنی گرابنگ مگر اب چونکہ اید کا ٹائم تھا بچے اس اید میں تھوڑا سا ریلیکس کر رہے ہوتے ہیں تو میں نے اس ہی ٹائم میں دیار کر لیں جی آگے چلتے ہم لوگ نے کہا تھا کہ law دو طرح کی ایک civil law اور ایک criminal law civil law اور criminal law میں کچھ differences دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں آئے کے کوئی سوال کافی پسند اور آئے کے بھی سوال دو ستین نمبر کے لئے پوچھ چکا ہے کہ بتائیے دو ستین دفعہ پوچھ چکا ہے پانچ شر مارکس کے لئے کہ differences کیا ہیں between civil law and criminal law سب سے پہلے description بھائی civil law کیا ہے civil law کے اندر rights and duties آ جاتی ہیں کس کی persons کی انسان ہو گی جب آپ civil law کو violate کرتے ہیں جب آپ civil law کو توڑتے ہیں تو جب آپ civil law کو توڑتے ہیں تو اس کا مطلب ہرگز بھی crime نہیں ہوتا ہرگز بھی crime نہیں ہوتا civil law کیا ہے انسانوں کے ساتھ معاملہ جب آپ کسی دوسرے کے ساتھ غلط کر رہے ہیں it means آپ civil law کی پاسداری نہیں کرتے ہیں مگر criminal law کیا ہے criminal law کہتے ہیں قانون کا آپ غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں انسان کا government بھی مقابلہ اس میں state آپ کے خلاف legal actions لے سکتا ہے اس کی جو concerning point ہے that is with the punishable offenses with the punishable offenses جو آپ نے government کے خلاف وریاست کے خلاف کی ہیں پرپس کی civil law کا civil law basically compensation provide کرنے کے لیے اگر آپ نے کسی انسان ساتھ غلط کی ہے تو وہ انسان پلٹ کے آپ سے حرجانہ لے سکتا ہے آپ سے compensation demand کر سکتا ہے مگر criminal law کا مقصد کیا ہے criminal law اس برائی کو جڑ سے اکھارنے کے لیے وہ society کو معاشرے کو regulate کرنے کے لیے اگر کچھ چیز غلط ہے تو اس کے خلاف کڑی سے کڑی سزا ہونی چاہیے گورنمنٹ لگاتی ہے گورنمنٹ کی جو سزائیں وہ مشکل ہوتی ہیں یہاں پہ جو parties involve ہوتی ہیں اس کو ہم کہتے ہیں ایک defendant ہے اور ایک claimant ہے claimant کیا ہے claimant کیا ہے جو claim کر رہا ہے جو claim کر رہا ہے کہ اس کے ساتھ برا ہو ہے اور دوسری پارٹی کہتے برا نہیں کیا تو یہاں پہ دو parties ہوتی ہیں ایک claimant جو case دائر کر رہا ہے اور defendant جو کہ اپنا دفاع کر رہا ہے criminal law میں ہم لوگ word use کرتے ہیں state versus accused state versus accused state کیسے کہتے ہیں government کو government کاروائی instigate کرتی کاروائی شروع کرتی ہے ایکیوز کون ہے وہی defendant وہی آپ کا defendant اب اس نے یہاں پہ ثابت کرنا ہے کہ اس نے یہ جد نہیں کیا سیم اسی طرح defendant نے آپ ثابت کرنا کہ اس نے یہ بھی ہمیں کلیر ہو گیا اور دونوں کی description بھی ہمیں کلیر ہو گئی پھر بدون of proof if claimant can prove the wrong on the balance of probabilities defendant is held liable اب کس نے ثابت کرنا ہے کہ اس نے غلط نہیں کیا ثابت کرنا ہے کس نے defendant ہے defendant ہے وہ شخص جو خود کو بچا رہا ہے تو اسی نے ثابت کرنا ہے کہ اس نے غلط نہیں کیا اور یہ کون بتا رہا ہوگا جتا رہا ہوگا کہ وہ شخص غلط ہے that will be claimant نے proof کرنا ہے کہ یہ غلط ہے اور defendant نے آپ کو بچانا ہے کہ میں غلط نہیں ہوں اسی طرح criminal law کے case میں state نہیں ثابت کرنا ہے کہ اگلا بندہ accused ہے غصہ ہوا ہے غلط کی ہے اور defendant یعنی کہ accused جس پہ الزام لگایا جا رہا ہے اس نے یہ ثابت کرنا کہ وہ صحیح ہے اس نے کوئی غلط کام نہیں کیا وہ guilty نہیں ہے تو یہ چار differences ہمارے سامنے ہیں description purpose harm cost اور better of loop اسی طرح مزید remedy remedy دوسری party کو مل رہا ہے اس کے بدلے اب civil code یہ کہہ سکتی کہ تم نے contract کو follow نہیں کیا تمہارا کام تھا کہ تم اس بندے کو پھلان چیز پہنچاتے اس time پر جو تمہارا contract تھا اب چونکہ تم نے contract پورا نہیں کیا تو لہذا اس کو نقصان دو اس کو خرجان services دینی تھی بی کو contract ہوا تھا پانچ لاکھ کرپے کا اے نے اپنی services provide کرنے تھی بی کو اب جب services provide کرنے کا time آیا تو اے بھاگ گیا اے مکر گیا اور اے نے اپنی services provide دینی بی جو ہے وہ اے کو لے کے چلا گیا عدالت لے اب بی جو clement اور اے ہے میرا defendant اے نے ثابت کرنا ہے کہ وہ صحیح ہے اور بی نے ثابت کرنا ہے کہ اے نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا تو یہاں پہ اگر بی جیت جاتا ہے تو اے کو یہ کہہ سکتا ہے کہ تم بی کو خرجانا پی کرو لیٹ سے بیس ہزار دس ہزار پچاس ہزار جتنے لابی لاؤس بھی کو ہوا ہے کو جو ہے وہ لاؤس ریکاور کروا گئے گی کس سے مگر کریمنل کوٹ میں کیا ہے کریمنل کوٹ میں جو سزائیں آپ کو ملتی ہیں وہ مشکل والی ہوتی ہے موت کی سزا اس کے بعد آپ نے سنا ہوگا قید عمر بھر قید یہاں پہ کریمنل کوٹ جو سزا دیتی ہے وہ سٹی ہے یہاں ایمپریزن مینٹ ہوتی ہے ایگزیمپل کیا ہیں آپ کا پتہ ہونا چاہیے آپ کا پارٹنرشپ اور آپ کا نیگوشی یہاں پہ کور ہوتے ہیں اس کے بعد چپر نمبر سکسٹین سیونٹین اور ایٹین کے اندر جو پڑھیں گے تو آپ نے یہاں پہ لائے جیسے پاکستان پینل کوٹ انٹی مریل رانٹ کرنا ہے سیونٹین 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 جو نام ہیں آپ یہاں پیس کسی گزیمپل بنا ہے کبھی کبھی بہت ہی خوشک ایڈیا میں لے کے جانے والا ہوں بٹ اس سے بہلے مجھے بتائیے یہاں تک کہانی سمجھ آرہی ہے پاکستان میں کون کون سے ہیں کسی کہتے ہیں ایم لاغ کسی کہتے ہیں تو یہ آپ نے کر لینا ہے اس میں زیادہ پریشان نہیں ہونا کہ میں الفاظ کہ گیلائی تک جاؤں وہ ہم لوگ جائیں گے پارٹنرشپ میں یہ چپٹر ایسا ہے جس میں آپ کو اگر ایک ورڈ سمجھ آگیا ہے آئے کے اپنے پوشنا ہی یہاں سے کرنیل ہے تو ہم نے اس کو اس ہی اندار سے تیار کرنا تاکہ ہم زیادہ پرشان دی نہ ہو اب جناب وہ ایریا جو کہ بہت خوشک ہے آپ کے سامنے سکرین کے اوپر کچھ ٹیبلز بنے آرے ہوں گے ایک پیج یہ ہے اور ایک کچھ پیج ہم نے یہاں سے بھی کور کرنا ہے بسکلی ہم لوگ بات کرنے لگے ہیں 1973 کے آئین کے یہ آئین اپروف کیا تھا پارلیمنٹ نے کب 10 اپریل 1973 کو مگر اس کو ریٹیفائی کیا گیا اس کو ٹھیک کیا گیا کب 14 اگست 1973 کو تو انہوں نے ایک تاریخ کی دن ڈھونڈا جس کے اوپر اس کو ریٹیفائی کیا تو یہ اپروف ہوا تھا 10 اپریل کو اور ریٹیفائی ہوا 14 اگست کو تو ایم سی کیو پانٹ او ویو سے یہ لائن آپ کی اپورٹنٹ ہو جاتی ہے آئین کیا ہے آئین کہتے ہیں سپریم لوگ یہ سپریم لوگ جو پورے ملک کو چلا رہا ہوتا ہے اب جتنے بھی قانون بنیں گے اس آئین کے مطابق بننے چاہیے تو یہ سپریم لوگ ہے اور اس کے بعد جتنے بھی قانون آپ لوگ بنائیں گے وہ سارے کے سارے قانون ایسے ہونے چاہیے جو کہ آئین کی پاسداری کر رہے ہیں پارلیمنٹ کوئی بھی law نہیں بنا سکتی جو کہ آئین کے خلاف ہو اچھا آئین آئین کو ہم لوگ کس طریقے سے پڑھتے ہیں آئین میں تین باتیں رکھی ہوتی ہیں سب سے اور end کے اوپر آپ کو نظر آتے ہیں پانچ schedules آئین کو ڈوائیڈ کیا گیا ہے بارہ حصوں میں بارہ پارٹ میں اور اس کے ہیں پانچ schedules اور starting ہے اس کی preamble کہتے ہیں preface کو یا دباچے کو اب unfortunately آپ سے preamble is preface دباچہ جو کتاب کے بلکو start میں لکھ ہوتا نا کہ ہم لوگ اس کتاب میں کیا کیا باتیں discuss کرنے والے that is preamble دباچہ جسے کہتے ہیں اب آئیکیاب آپ سے expect کر بیٹھتا ہے کہ آپ کو پتا ہوگا کہ ہر پارٹ کے اندر کیا کیا باتیں لکھیں ہیں yes آپ کو یہ table کچھ حد تک cram کرنا پڑ گا unfortunately yes اور کیا اپنے سوال پوچھا ہے جی اپنے دو سے تین دفعہ پوچھا ہے کہ بتائیے اس پارٹ میں کیا باتیں لکھیں ہیں اس پارٹ میں کیا باتیں لکھیں ہیں پھر mcu کے اندر بھی اس نے پوچھا ہے یہ پوائنٹ کس پارٹ ہیں ان کو حق دیا جائے گا ان کو اینیبل کیا جائے گا کہ وہ قرآن اور سننہ کے مطابق زندگی گزار سکے جو منورٹیز ہیں ان کے رائٹس کو پروٹیکٹ کیا جائے گا ان کے ریلیجن کو پروٹیکٹ کیا جائے گا رائٹس سیف گارڈ کی کرنٹی دی جائے گی سیکیورٹی پروائیڈ کی جائے گی عدالتی نظام اچھا ہو گا یہ باتیں کرتا ہے ہمارے پاس پارٹ اور یہ ہے آرٹیکل نمبر ایک سیکشن ہوتے سیکشن سیکشن تحت آئین کے اندر سیکشن نہیں ہوتے آئین کے اندر آرٹیکل ہوتے ہیں آرٹیکل سیکشٹی تری آرٹیکل 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 میں کیا ہے آرٹیکل نمبر ایک آرٹیکل چھے اس کے اندر کیا کیا بات کور ہوئی ہیں آرٹیکل آف کنٹری آس اسلام پاکستان جس کی چار ٹیٹری ہیں اور اس کا ریلیجن کیا ہے اس میں یہ بھی بات بتائی گئی ہے کہ ہم کسی بھی طرح کی ایکسپورٹیشن کو آوائیڈ کریں گے کریں گے لائیل ہو کے چلیں گے کانون کی پاسداری کریں گے اور یہ آئین کانون کو فالو کرے گا سٹیٹ تمام کانون کو آبائیڈ کر رہی ہوگی فالو کر رہی ہوگی تو انٹرڈکٹری کے اندر یہ ساری باتیں آپ پہ پنچن ہیں اب یہ میں بتا ضرور رہا ہوں مگر آپ نے آئیڈ دی ان کو کر لی آئیڈ پھر آرٹیکل نمبر سیون سے لے کے فورٹی تک آپ آتا ہے پارٹ ٹو پارٹ ٹو میں کیا ہے فرنیمنٹر رائیٹس این سٹیٹ کو ڈیفائن کیا گیا ہے سیفگار بتائی گئے ہیں کہ کس طریقے سے آرسٹ کیا جائے گا لوگوں کو چائل لیبر کے خلاف باتیں کی گئی ہیں تمام جو پروفیشن ہوں گے بچوں کو پڑھائی لکھا جائے گا بات یہاں بھی کی گئی ہیں فری ایڈیوکیشن پروائیڈ کی جائے گی فرین لی رکھ جائیں گے تمام نیبر کنٹری کے ساتھ تو یہ فرنیمنٹر رائیٹس کے اندر باتیں گور کی ہیں اس کے بعد آرٹیکل فورٹی ون سے ہنڈر تک ہمارا تیسرا پار ہے پاکستان یہ پوچھا ایک دفعہ اس میں جناب پریزیڈنٹ کی الیجیبیلیٹی کیا ہے اس کے پاس پاورز کون کون سی ہیں اس کا آفیس کی ٹرمز اور ریگولیشن کیا ہے کب کب کیسے اس کو ریموف کیا جا سکتا ہے جوب ریسپونسیبیلیٹیز کیا ہیں اس کی لیمیٹیشن کیا ہیں یہ ساری باتیں یہاں پہ مینشن ہیں پھر پارلیمنٹ کس طریقے سے قائم کی جائے کہ اس کی کمپوزیشن کیا ہے دوریشن کیا ہے کسے کسے میٹ اپس ہوں گے ڈسکوالیفیکیشن بل کیسے پاس ہوگا جو ابھی تک ہم لوگوں نے باتیں پڑھی ہیں نا یہ ہم لوگوں نے دف فیڈریشن اور پاکستان کے اندر رہتے ان آرٹیکلز کو کھنگا رہا ہے پھر پروونسیز کے بارے میں باتیں پارٹ فور کر رہا ہے کہ پروونسیز کا کیا کمپوزیشن ہوگی کس طریقے سے کیا فنکشن ہوگا گورنر کا سٹرکچر کیا ہوگا کس کس طریقے سے پانانش پولیسیز بنائی جائیں کیا کیا پوسیجرز ہوں گے جو کمائن فنڈ ہوگا تمام صوبوں کا وہ کس طریقے سے مینٹین کیا جائے پبلک صوبوں کا آپس میں کیسا کس رشتہ ہوگا کس طریقے سے تقسیم کیا جائے گا ایک ادارہ ہوگا اس کو کیسے میک شر کرنے کہ تمام انٹرس کو ایک پارٹ سکس پوچھا ریونیو کی جائے جائے گی جو فنانش پرویزن جائے گا کون کون سی ہوں گی ٹیکس کیسے کیسے لگائے جائیں گے ساری بات یہ پہ عدالتی نظام پارٹ سیون میں ہے پارٹ ایٹ میں ہے پارٹ نائن میں ہے اگر کوئی وار ہو جاتی ہے تو کیسے کیسے ایمرجنسی کے صورتحال میں چیزوں کو ایمبلیمنٹ کیا جائے گا یہ ساری باتیں یہاں پہ لکھی گئی ہیں ایمیڈمنٹ کیسے کی جائے گی پارٹ ایلیون بتا رہا ہے پھر مسرینیس باتیں جو پارٹ ٹوال بتا رہا ہے اسی طریقے سے پانچ سکیجولز بھی ہیں سکیجول بان سے لے کے فائف تک سکیجول بان کیا بتاتا ہے کون سے لاؤ اگز ہیں آرٹیکل ایٹ سے سکیجول بتاتا ہے کہ پریسیڈ کو الیکٹ کیا جائے گا سکیجول بیان کیسے لیے جائیں بیان خلق کیا جائیں گی سکیجول 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 اور ٹرم آف سرپس آف نے یہ ٹیبل کر لینا ہے آئی کیا کو یہ ٹیبل کچھ ہاتھ رہا ہے آستہ آستہ مگر یہاں سے اس نے فوزنا تو فرات ہی ہے سو دیٹ ورس آل آباوٹ یونیٹ ون یونیٹ ون فرانسا خوش ہے اس میں جو واحد چیز کام کیا یاد کرنے والی وہ سیبل لاغ اور کریمیل لاغ کا فرق ہے اور لاغ کے سورس میں تو ایک یہ ایمپورٹنٹ ایریا میں ہائلائٹ کر رہا ہوں ایک یہ ایمپورٹنٹ ایریا ہے اس شپٹر میں سے اس کے بعد یہ آپ کو نہ چاہتے ہوئے کر لینا میں اس پر سا ایک فیس بنا رہا اس کے بعد جب ہم لوگ آگے آتے ہیں تو یہ پہ ایمپورٹنٹ بات لکھی ہوئی ہیں آئی کیاپ پسند ہے یہ پروسیس آف لیجسلیشن ابھی ہم دیکھیں گے اس کے پاس پسند بھی تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا اس کے بعد آرڈننس منی بل یہ دونوں آئی کیاپ کا بہت پسند ہے پسند ہے دیلیگیٹی لیجسلیشن کا پورا آئی کیاپ میں یہ ہی سوال ہیں جو کہ بار 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 آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں تو مجھے بتائیے تو ہم پھر اس کے پاس سب اس کو دیکھیں اور اس شپٹر کو آج کر دیتے ہیں انشاءاللہ law اور اس کی ٹائپس کوئی سوال کوئی مسئلہ کوئی پریشانی تھوڑا سا ہم نے اس کو پیس پہ کیے مگر اتنا ہی یاد کرنے کے مقابلے میں آپ کو یاد کرنا آپ میں لاز ویک میں یونٹ نمبر سو تیار کیا ہوگا اس کو یاد کیا ہوگا کیونکہ اب آپ نے آگے چلنا تھا تو مسئلہ کوئی پریشانی ہے تو ڈسکس کریں پھر ہم اس کے پاس پس کو دیکھتے ایسے کوئی سوال کوئی مسئلہ کوئی پریشانی کریں بیسٹ ہے تو میں آپ صحیح ہی ایکسپیکٹ کروں گا کہ آپ نے اس کو اچھے س کر لینا ہے شروع کریں اس کے پاس چکو کو تیار آپ لوگ آل سیٹ آل ریڈی چل ریش در سوال ہمارے پاس سوال سوال ترٹین questions اور یہ سوال کب تک ہے یہ سوال ہے آرٹم دو ہزار بائس بلکہ آرٹم نہیں سپرنگ دو ہزار بائس تک اور کب سے آرٹم دو ہزار نو سی سپرنگ دو زار بائس تک اور لگے ہاتھ ہم لوگ آٹم دو ہزار تیس دو ہزار بائس کا سوال بھی دیکھ لیں گے جی شروع کرتے ہیں اب آپ دیکھئے گا یہ سوالوں کی نیچر کیا ہے تب آپ کو ایڈیا ہوگا کہ میں کیا آپ سے بات سپرنگ بائس وہ کہہ رہا ہے explain any four differences between civil and criminal law لے جنا اس نے کہا کہ کوئی سے چار difference بتاتے ہیں between civil law and criminal law چار یعنی چار number also identify any two criminal laws which are presently enforced in پاکستان اور ساتھ وہ کہہ رہا ہے کہ کوئی سے دو مجھے example دے دیں criminal law جو پاکستان میں اس وقت نافذ ہوئی ہیں یعنی کہ ایک number اس سے پوچھنا اور چار number کے لیے چار differences سوچنے اوپر سے پوچھیں تو پانچ number میں آپ کو free of cost مفت کے پاس سے مر دے رہے اور identify دو مثال اب دو examples کون سی ہوں گی پاکستان کوڈ لکھ سکتے ہیں سکسٹین سیونٹی سیونٹی میں سے کوئی بھی نام آپ اٹھا کے وہاں بھی لکھ سکتے ہیں اور چار differences آپ نے بتا دیں دیفرنس کیا ہیں اب ہم لوگ نے اس کا table دیکھا ہے تو table کے اندر میں آپ کو چھ باتیں بتائی ہیں آپ چھ میں سے چار بتا دیں اس کے بعد آٹم دو ہزار اکس اس کا بھی نمبر 2 بریف لی ڈسکرائب کریں تا پروسیس آف لیجس لیش لیش کانون کیسے بنتا ہے اس کا پروسیس بتائیں کب in case of a bill which has been passed by the national assembly but rejected by the senate لین جنا اس نے بیچ میں سے پوچھ لیا کہ بتائیے ایسا bill جو کہ na نے پاس کر دیا ہے مگر senate نے ریجیک کیا ہوا ہے اب بتائیے یہ bill کس طریقے سے آگے پاس کیا جا سکتا ہے تو آپ یہاں بھی بتائیں گے آپ یہاں پہ بتا سکتے ہمیں پتا ہے کہ جب ایک bill reject کیا جاتا ہے from senate جب ایک bill reject کیا جاتا ہے from senate تو کیا ہوتا ہے تو joint setting بلائی جاتی ہے جس میں دونوں houses سے لوگ بیٹھتے ہیں اور اگر joint setting کے اندر وہ bill پاس ہو جائے اس کو majority of votes مل جائیں اس کو majority of votes مل جائیں ان لوگوں سے ان member سے جو کہ اس وقت اس meeting کے اندر موجود ہیں تو پھر یہ کہاتا ہے پریزیڈنٹ کے پاس اس بھی assent لینے کے لیے اور پریزیڈنٹ نے کیا کرنا ہوتا ہے اس کو دس دنوں کے اندر سائن چیزیں ایڈ ہو سکتی ہیں تو وہ واپس بیج سکتا ہے پارلیمنٹ کو پریزیڈنٹ نے ہمیشہ ہی دس دنوں میں اپروف نہیں کرنا پریزیڈنٹ کے پاس بھی آپشن ہے کہ یہاں تو اپروف کرے تو وہ پھر ری کنسٹ بیجے گا پارلیمنٹ کے پاس چار نمبر کے لیے چار باتیں چار نمبر کے لیے چار باتیں اس کے بعد سپرنگ دودہ رکس عبدالر غور کیجئے گا وہ کہتا ہے کہ پارٹ تھری میں کونسی باتیں کی گئی ہیں اور پارٹ سکس میں کونسی باتیں کی گئی ہیں پارٹ تھری میں اور پارٹ سکس میں کونسی باتیں گئی گئی ہیں پارٹ تھری اور پارٹ سکس میں کیا باتیں ہم لوگ نے پڑی ہیں اس ٹیبل میں جانا پڑے گا ہمیں یہ رہا یہ رہا پارٹ تھری اور یہ رہا پارٹ سکس میں آپ سیکھا تھا کہ سوال کوچھا ہو یہاں سن پارٹ تھری میں آپ نے یہ باتیں بتانی تھی دو نمبر کے لیے اور پارٹ سکس میں آپ نے یہ باتیں بتانی تھی دو نمبر کے لیے تو انفورشنیٹلی اگزائم کو لگتا ہے کہ آپ کو یہ چیزیں آتی ہیں آپ کر کے آئیں گے تو اس نے بلہ جیزک یہاں سے ایک تنگ کرنے والا سوال بنایا جو کہ اس کو بنانا جو اس کو بنانا نہیں چاہیے تھا بٹ اس نے چار نمبر لینے آپ کے لیے مشکل کر دی تو آپ نے کیا کرنا ہے کم سے کچھ موٹی باتیں یاد کر جانی ہے تاکہ آپ کچھ پرشانی نہ ہو میں کام کروں گا اس کے سمری آپ سے ضرور شیئر کروں گا وہ ون پیجر ہوگی جو کہ آپ کافی زیادہ ہیلپر رہے گی اس کو تیار کرنے میں پھر ہمارے پاس سوال آتا ہے آٹم ٹوینٹی کا کوسٹن نمبر ٹو وہ کہتا ہے بریفلی ڈسکرائب کریں بتائیے ایک آڈیننس کیسے پرمل گیٹ ہوتا ہے یعنی کہ ایک آڈیننس کیسے پاس کیا جاتا ہے اور اس کا افیکٹ کیا ہوتا ہے تو بسیکلی آپ نے چار نمبر کے لیے ساری باتیں جو کہ ہم نے آڈیننس میں کور کی ہیں وہ ساری کی ساری بلیٹس آپ نے یہاں پہ ایز اٹھا کے ریپرویڈیوز کرتے نہیں پھر سپرنگ ٹوینٹی کا کوئسن نمبر ون بھی جنہ آپ بتا دیں what is delegated legislation اس کا ایک disadvantage بھی ہم سے شیئر کر دیں تو دون عمل کے لیے آپ نے اس کی definition لکھ دینی ہے اور اس کا ایک disadvantage بتا دی نا دیکھ رہے ہیں کوئی لوجیکل سوال نہیں کوئی پانچ نمبر کی کریمنگ کبھی چار نمبر کی کریمنگ کبھی چار کی کریمنگ یہاں پہ دو کی کریمنگ ہو رہی آگے چلتے ہیں specify کریں پاکستان system of government اور identify کریں senate کا کیا رون ہے آپ یہاں پہ بتا دیں گے پاکستان کا government کا نظام کیا ہے پالی ماندی نظام ہے باری بات لکھ دیں گے یہاں پہ اور senate باری باتیں اٹھا کے copy paste کر دیں گے پانچ نمبر کے لیے کب پوچھا ہے آٹم 18 کے اندر اس کے بعد بریف لیجسلیشن took place and describe how control is exercise basically اس نے کچھ نہیں کہا اس نے کہا کہ مجھے وہ ساری باتیں بتا تو چار نمبر کے لی جو کہ تمہیں آتی ہیں پھر منیبل کیسے پاس کیا جائے گا جب اینیس سیشن میں نہ ہو اب اینیس سیشن میں نہیں ہوتی تو ہمیں پتا ہے کہ پریسیڈنٹ اس کو پاس کر رہا ہوتا ہے دو نمبر کے لیے پھر لیجس لیجس لیشن کیسے پاس کی جائے گی منیبل کے بارے میں بتا دیں جب سیشن میں ہے اینی اور جب سیشن میں نہیں ہے اینی تو پانچ نمبر کے لیے یہ سوال تو اس نے ریپیٹ کر دی ہے اس کا بھی اور اس کا بھی آپ اس پہ میکش کر رہا ہے سوال 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 میکنے 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 بائی ترم دیلیگیٹی لیجس لیجس لیشن اس کے دو فائدے دو نقصان بتا دیں اب اگین ڈیفائن کرنا ہے اور دو فائدے دو نقصان بتا کے آپ پانچ نمبر مفتے کے حاصل کر سکتے ہیں میں جو چیز آپ دکھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کتنی آسانی سے مارک سیکیور کر سکتے ہیں without any hard logical سوال صرف cram کریں اور جا پیوز کر دیں that's law کوئی بھی ایکٹ اور چار پرپس بتا دیں پارلیمنٹ کے تو جناب چھے نمبر کے لیے سوال لے رہے ہیں سوال law ورسس criminal law چھے نمبر کے لیے پوچھ لیا اور نیشنل اسمبلی سیشن میں نہ ہو تو بتائیں law مگر جو امپورٹنٹ سوال امپورٹنٹ سوال ہیں بسکلی یہاں تک جو پہل سوال اگر آپ وہ ہی کر لیتے ہیں دو دو دفعہ لکھ کر لیتے ہیں تو دی وڈ بی سفیشن اور آپ کو یہ چپٹر بڑے آسانی سے سیار ہو جائے گا سپرنگ بائیس ہم لوگ نے کور کیا اس کے بعد آٹم بائیس میں کیا سوال آیا تھا وہ میں آپ زبان نہیں بتا دیتا ہوں let me see from the paper جی آٹم بائیس میں سوال ہے کہ بتائیے what do you mean by delegated legislation دو فائدے دون افصان تو basically basically یہ سوال ریپیٹ ہو رہا ہے یہ سوال آئی کیبنی ریپیٹ کیا آئی کیبنی سوال ریپیٹ کیا آئی آٹم بائیس کے اندر یہاں پہ لکھ دیتے ہیں